شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور اہم کرنے والا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مسجد آتا ہے اور اس کے گھر سے نکلنے کا سبب صرف نماز ہی ہوتی ہے تو اس کے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرتا اور ایک گناہ مٹاتا ہے یہاں تاکہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عرض کیا گیا اللہ کے رسول آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو قیامت کے دن کیسے پہچانوں گے جن کو آپ نے دیکھا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وضو کے اثر کی وجہ سے ان کی پہشانی ہاتھ اور پاؤں سفید اور روشن ہوں گے حضرت عسامہ بن شریق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اے رابیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم دعا علاج نہ کریں تو اس میں بھی گناہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں دعا علاج کرو اسی لئے کہ اللہ تعالی نے کوئی ایسا مرض نہیں بنایا جس کی شفا اس کے سار نہ بنائی ہو سوائے بڑھا پے کے انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول بندے کو جو چیزیں اللہ تعالی نے آتا کی ہیں ان میں سب سے بہتر چیز کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے اخلاق حضرت جعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا سوتے وقت اثمت کا شرما ضرور لگاؤ کیونکہ اس سے نظر نگاہ تیز ہوتی ہے اور بال اگتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے اوپر اسمت کو لازم کر لو اس لیے کہ وہ بنائی تیز کرتا ہے اور بال اگاتا ہے وزہر سرمت ایک پتھر ہے جو اسفحان ایران میں پایا جاتا ہے اس سے تیار کردہ سرمہ بہترین اور مفید ہوتا ہے